اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شینا جو کہ کہتے ہیں کہ دیکھو نتاشا تمہیں اس طرح سے بے وکوفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جانتی ہو کہ راضی کو تم ڈیزر نہیں کرتی جس پر نتاشا کہتی ہے کہ موم زندگی میں اب کوئی فیصلہ تو ایسا ہے جو میں صحیح کرنا چاہتی ہوں تو بجائے اس کے کہ آپ میرا ساتھ دیں آپ مجھے ڈسکریج کر رہی ہیں کہ میں ایسا نہ کروں آپ اچھے تہاں سے جانتی ہیں کہ راضی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ فیضان بھائی کو ہی دیکھ لینا وہ بھی تو رمشت سے بھی نکاح کر چکا ہے اور حادیہ پھر بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہے جس پر شینا کہتی ہے کہ تم ایک لڑکی ہو میں نہیں چاہتی کہ تمہارا سٹینڈر اس تہاں سے لوس ہو تم اچھی تہاں سے جانتی ہو آپ کی فیملی کو آخر راضی اور اس کی فیملی میں ہے ہی کیوں تم اس تہاں سے اپنی زندگی خراب کرنا چاہتی ہو نیکس دن میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر خدیجہ جو کہ بہت زیادہ غصے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ علیم صاحب یہ سب کچھ آپ کی انا کی وجہ سے ہوا ہے جس پر علیم کہتا ہے کہ ٹھیک کہتی ہو کہ خدیجہ تم یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے نہ میں سفتر کو زبان دیتا اور نہ حادیہ کی شادی فیضان کے ساتھ ہوتی خدیجہ کہتی ہے کہ ہادیہ کے اببہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ فیضان کبھی بھی ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھے گا لیکن نہیں آپ پر تو صرف سفتر میاں کے احسانوں کا بوجھ اتارنے کا بھو سوار تھا اور آپ نے اس انا میں آ کر اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڑ میں ویڈیو چھلے گی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دی